حضور کو دفن کر کے لوٹے تدفین سے فارغ ہوئے قبر مبارک میں اتارا حکم پورا کیا کہتے ہیں واپس آئے تو جنابِ انس سے سیدہ فاطمہ کرنے لگی انس سر تو نے بھی میرے رسول پہ مٹی ڈالی ہے انس تیری جردت ہو گئی تھی فرماتے ہیں اس وقت فاطمہ کا پہل آنسو گرا اور پھر چھے مہینے حضور کے بعد حیات رہی میں نے اس کے آنسوی گرتے دیکھے لوگ سو جاتے وہ حضور کے روزے پہ جا کے بیٹھ جاتی کہتے ہیں میں سمجھاتا بہلاتا لیکن فاطمہ کہتی ہے علی صبر اپنی جگہ کرم اپنی جگہ اور میں تجھے کیا بتاؤں بہن بھائی پہلے سارے چلے گئے والدہ پہلے چھوڑ گئی اب حضور علیہ السلام نے بھی پردہ ڈال لیا ہے مجھے چار اور جانب کچھ دکھائی نہیں دیتا کہتے ہیں چھوہ مہینہ تھا حضور کے وصال کو ایک دن مسکرہتی ہوئی فاطمہ گھارہ آئی روزے سے رات کو بچوں کے ساتھ تو شیرِ خدا کہنے لگے میں نے کہا فاطمہ بڑے دنوں کے بعد مسکراتے دیکھا کیا بات ہے وہ کہنے لگی علی آج میری آنکھ لگ گئی تھی مجھے حضور خواب میں ملے ہیں تو مجھے حضور نے کہا ہے تو روتی کیوں ہے تو میں نے کہا ماں بوبا میرا دل نہیں لگتا تو فرما بیٹی تیاری کرتو میرے پاس آنے والی حضرتِ علی فرماتے ہیں بس فاطمہ بیمار ہوئی چند دن گزرے تو مجھے بلایا وہ کہنے لگے علی سے سنتے نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو جانے کا وقت آ گیا ہے علی پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی نواسی جنابِ امامہ سے شادی کر لینا وہ حضور کو بڑی پیاری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے حسن حسین ان کا خاص خیال رکھنا اور تیسرے لفظ کہیں تو حضرتِ علی تڑب کے روئے کہنے لگی میں نے وقت گزارا ہے آپ کی حقوق میری ذمہ داری تھے میں انسان تھی بھول جاتی تھی اگر مجھے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے رضاِ الٰہی سے در گزر کرنا کہیں میں حضور کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہو جاؤں شیر خدا کررم اللہ تعالیٰ بھول کریم فرماتے ہیں میں نے ہاتھ تھاما اور میں نے کفاتمہ علی کا بڑا مرتبہ تھا پر جو تیری نسمت سے کمال تھا وہ تی رہی تھا تو کیسی بات کرتی ہے تو انہیں تو حد کر دی شہدادی ہو کے میرے گھر میں خادموں کی طرح رہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا دوسرا حکم یہ ہوا کہ مجھے رات کو دفنائے ہا جائے اور فرمایا میرے پہلے مدینے میں آسان ہی ہوتا تھا یہ حضرت فاطمہ نے سب سے پہلے کہا فرمایا میری چار پائی کے ساتھ لگا کے نا شاخیں چار پائی کے ساتھ تو اوپر لگا کے انہیں اوپر سے باند دینا اور ان شاخوں کے اوپر ایک کپڑا ڈالنا میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے